موسیقی 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 کا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا یہ بیروزگاری کا ہے اور موجودہ حکومت جب آئی تھی ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت تھی تو یہی بیروزگاری کو فوکس کیا جا رہا تھا کہ بیروزگاری کی خاتمے کے لیے اقدامات اٹھا جائیں گے اس کے بعد نواب صنع اللہ زہری کی حکومت آئی اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ بیروکریسی کی طرف سے ایک چیز سامل آئی گی اور یہ کہا گیا کہ تقریباً چھبیس ہزار جو ہیں وہ پوسٹیں یہاں پر ہیں تو لوگوں میں خوشی کی لائے دوڑ گئی تھی کہ جی اس پہ نہ بھو ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ سلسلہ ابھی میر عبدالکدوس بزنجوں کی حکومت ہے لیکن ابھی تک وہ معاملہ وہیں پر لٹکا ہوا ہے اور لوگوں کو روزگار جو ہے وہ میسر نہیں آیا ہے اور لوگوں میں مایوسی پھیلتی جاری ہے غربت تو پہلے سے ہی تھی غربت اور افلاس اور یہ وہ چیزیں تھی جس کو فوکس کر کے کہا جارہا تھا کہ کہہ تو لوگوں میں اب مایوسی مزید ہوگی کیونکہ ان لوگوں سے بڑی توقع تھی قوم پرستوں سے بڑی توقع تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا کردار یا انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے عوام کوئی متمین ہوتی تو یہ جو ہے احساس محرومی یا پسماندگی وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمامی ہمارے نمائندے ہیں ان کی پسماندگی جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہو گئی لیکن عوام کی پسماندگی ابھی تک ختم نے ہوئی عوام کی فلاو بیبوت کے لیے وہ چیزیں نہیں ہوئی آپ دیکھیں تنقیدی کتنے تنقیدی اس حوالے سے چیزوں ہی اور آپ کے سامنے نیب جس طرح کاروائی کر رہے ہیں مختلف چیزوں پہ تو وہ اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عوام میں مایوسی جنسی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے آپ نے عوامی نمائندگان کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ فری انٹ فیئر الیکشن بہت بڑا مسئلہ ہے قر picture بلوستان میں اگر دوہزار اٹارہ میں الیکشن ایسے ہوں گے جیسے دوہزار تیرہ میں ہوئے تھے دوہزار آٹھ میں ہوئے تھے تو تبدیل ہی نہیں آئے گی فری انٹ فیئر الیکشن اگر ہوں گے تو کیا تبدیل آسکتی ہے تو فری انٹ فیئر الیکشن کیسے ممکن ہیں بیشیت tia سینئر صاحب یہ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ فیرینڈ فیر الیکشن کیسے ممکن ہوں گے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کے صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور عوام اپنا ووٹ استعمال کرے تو میرا خیال ہے اعتصاب کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہے کہ عوام کی ووٹ سے جن سے اعتصاب کیا جائے جب ایک بندہ جو ہے ایک آدمی جو عوامی نمائندہ ان کے تواقعات پر پورا نہیں اترتا تو وہ اپنے ووٹ سے ان کو کر سکتے لیکن اگر پھر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش ہوگی جس طریقہ سے پہلے ہوا ہے تو میرا خیال ہے یہ کبھی بھی احساس محرومی اور پسماندگی دور نہیں ہوگی اور عوام کی توقعات پر انہیں تو میرا خیال ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ ان قوتوں کو بھی اس چیز کی ہے کہ وہ فیر الیکشن کروائیں شفاف الیکشن کروائیں تاکہ عوام اپنا ووٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کو جو ابھی جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ وہی پھر پرانے چہرے بھی آ جائیں گے جس نے اچھی کار کردگی دکھائی ہوگی عوام اس کو ووٹ دیں جس نے نہیں دکھائی تو بالکل عوام اس کو مسترد کریں تو پھر جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی چیزیں ایسے ہوں کہ یہ فیر الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ چیزیں ہوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں سیاسی آپ بھی دعو پیچ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دعو پیچ ہو رہے ہیں تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ فیر الیکشن ہو اور فیر الیکشن کے بعد ہی صورتحال کوئی بلوچستان کی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر مر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وائد اسمبلی ہے موجودہ اٹینیور میں اس نے تین وزیراعالہ تبدیل کیے تین جو ہے کابینہ تبدیل ہو گئے تو کابینہ تبدیل ہو گئے وزیراعالہ بھی تبدیل ہو گئے لیکن تبدیلی نہیں لائی گئی کچھ طاقتی ہیں اس میں اپنا اکردار ادا کر رہی ہے کچھ اور وجوہ آتا ہے جو بلوچستان کو پیچھے کی طرف سے دکھے لیں دیکھیں یہ تو آپس کی کچھ سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی تھوڑی اس میں وہ ہے کہ ان میں جو ایک جمہوریت کا ایک وہ ہے ہیلیمنٹ ہے اور جمہوریت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو پارٹیوں کے اندر بھی تو کمزوریاں ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب دوہزار تیرہ کے الیکشن آئے ہوئے تھے تو اس حوالے سے بہت سے علاقے خصوصاً یہ بلوچ بیلٹ میں یہ بات تھی کہ جناب وہاں پر جو ہے بہت سی قوتوں نے جو ہے وہ الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے ریزلٹ آیا اور کئی جگہ پر یہ بھی چیزیں تنقید کا نشانہ بنتی رہی اور یہ تنقید بھی ہوتی رہی یہ پورے چار ساڑھے چار سال میں ہم سنتے رہے کہ جناب یہاں پر تو پولنگ ہوئی نہیں تھی اور اس کے باوجود یہ چیزیں ہوئیں کہ وہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے بھی آئے تو یہ عوام کے نوائندے کے لیے وہی بات پھر وہی آ جائے گی کہ فیر الیکشن شفاف قسم کے اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے اپنی جگہ پہ بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن اس میں جماعتوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت ان کی بھی کمزوریاں ہیں تو جماعتوں کو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم نے آلی میں کچھ دن پہلے بلوستان نے کچھ علاقوں کا دورہ کیا اس میں ڈسٹک واشکتہ بی سیما نوشکی اور مکویٹا پہنچ گئے تو وہاں گراؤنڈ میں ہم دیکھیں گے صورتحال انتہی گمبی رہے ترقیاتی کام نہیں ہوتے ہیں لوگ پریشان ہیں جو بیروزگاری ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ایم پی اے سائیوان جو ہے اس کا بہت بڑا فنڈ ہے ایک ایم پی ہوتا ہے اس کے فنڈ مقصود ہے جب وہ منسٹر بن جاتا ہے اس کا اور زیادہ فنڈ ملتے ہیں لیکن عوامی فلاو بیبوت کے لیے ترقی کے لیے فنڈ کیوں استعمال نہیں ہوتے ہیں جی دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ ایک ایسا ایک ماحول بن گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فنڈ بہت تھے فنڈ اس پہ نہیں لگائے گے اور اس پہ نہیں آج بھی ہمارے بلوچستان کے اکثر جو علاقے وہاں پر کوئی ترقیاتی کام آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے گا کاغذوں میں ضرور ہوگا وہ فنڈ ضرور استعمال ہوا لیکن کاغذی حد تک ہے جو گراؤنڈ پر حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مایوسی پھیلی ہے اسی لیے آج نیب بھی اگر اس میں بہت ایکٹیو ہے تو اس سے آئے کیونکہ اس کے پاس ثبوت آ رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی عوامی نمائندے اس میں گرفتار بھی ہوئے اور قصہ کہانی بھی بہت سی چلتی رہی اور بہت سے لوگ اب بھی ہیں اس میں خواہ بیروکریسی کے لوگ ہوں یا کوئی عوامی نمائندے ہوں تو اس چیزوں کو دیکھنے کے بہت سی جگہ پر ایسا بھی ہوا ہے کہ کام ہوا ہے اور کام جو ہے وہ آدھے میں رہ گیا ہے اور ان میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے مزید فنڈ کی ضرورت ہے لیکن جو اس وقت پورا ماحول بنا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں بھی رک گئی ہیں آپ نے نوشکی کی بات کی واشق کی بات کی آپ نے خاران کی بات کی دوسرے علاقوں کی بات کی پنجگور ہے اور گوادر ہے پسنی ہے آواران ہے تو یہاں ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر ابھی بھی ترقی کی اور اس کی ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے فنڈ کی جانتک بات ہے تو اس کا جو ہے وہ فنڈ کا اس کا بالکل ان کے اس حوالے سے تحقیق ہونی چاہیے کہ کیونکہ ایم پی ایز کو یا قومی اسمبلی کے عراقین کو یا سینیٹرز کو کئی لوگوں کے یہ ہے کہ سینیٹرز نے بھی بلوچستان کے ان علاقوں کے لیے یا قومی اسمبلی کے عراقین نے بھی فنڈ دی ہوں گے ایم پی ایز کا فنڈ ٹھیک تھاک قسم کا فنڈ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ جہاں غلطی ہے اس کو بالکل لانا چاہیے اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے ورکرز کو اس میں ابلائج کیا ہے کس طریقے سے ابلائج کیا ہے تو وہ صرف اس ورکرز کے نمائندے نہیں تھے وہ ایک پورے علاقے کے نمائندے تھے اس علاقے میں کتنی ترقی کی گئی ہے تو ان چیزوں کو بالکل منظر عام پر لانا چاہیے اور ان کا اتصاب کرنا چاہیے اور میں یہی کہتا ہوں کہ عوام اب عوام کو یہ موقع ہے دوبارہ ان کو موقع ملا ہے پانچ سال کے بعد کہ وہ ایسے نوامی نمائندوں کو بالکل مسترد کریں اور ایسے لوگوں کو بھیل لے وہ ان کو نیچی سطح کے جتنے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لیکن کام کرنے والے اچھے نوجوان اور اچھے لوگوں کو سامنے لائیں اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو وہ ہو لیکن جو کام کرے جو علاقے کے ساتھ مخلص ہو تو ان کو آگے لائیں زواردہ صحیح بات ہے لیکن رضا ریوان صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابلوستان میں ناوس تبدیلی آہ لائی گئی اور اس کے بعد سنیٹ کے الیکشن ہوئے سنیٹ میں منڈی لگ گئی چیئرمنٹ سنیٹ کا انتقاب ہوا تو پیسہ کا بہت زیادہ استعمال ہوا بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کو کتشات اور تفوزات سامنے آئے لیکن ہم یہ بھی دیکھیں جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو عوام کے اوٹ کا بھی جو ہے سودا لگتا ہے کہ عوام کی اوٹ کو قریدہ جاتا ہے اوٹ کی قرید فروخت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوٹ کا قرید فروخت ہے یہ عوامی مسائل پر کس طرح اثر انداز ہوگا اوٹ کی کیا اہمیت ہونی چاہیے تو عوام اپنی اوٹ کا صحیح طریقہ کیسے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے عوامی نمائندے اس کے لئے کچھ کام کریں جب منتقب ہوں دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ عوام کو اس حوالے سے مخلص ہو کے کرنا چاہے گا آج کوئی نمائندہ جو ہے پانچ سال تک وہاں سے ووٹ لے کے واپس پانچ سال بعد آتا ہے اور پھر وہی اگر پیسے کا استعمال ہوتا ہے چمک کا کام ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ عوام کی ذمہ داری ہے وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو مخلص ہو کر آگے بڑھنا ہوگا ان کو اس کے لئے سٹیپ اٹھانا ہوگا کیونکہ اگر وہ یہ پھر بنیاد رکھیں گے پھر ایسی نمائندے کو وہ اگر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی خرید کے وہ کرتے ہیں اگر وہ خرید کے کرے گا پھر اس کا جو بھی عوامی نمائندہ وہاں سے منتخب ہو کر جائے گا ظاہر ہے وہ جب پیسے لے گا تو وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لئے آگے بھی اسی طرح سینٹ ہو یا کوئی اور ہو فنڈ ہو تو اس میں وہ کرے گا اگر آپ اس میں پہل کریں اور عوام اس میں مخلص ہو کے وہ کریں اور اپنے اس لوگوں کی اس حوالے سے بلکل ان کے ساتھ بیٹھ کر تیہ کریں کہ جناب ہم ووٹ آپ کو اس صورت میں دیں گے بلکل اس میں دیں گے صرف آپ کی قابلیت پہ دیں گے آپ کے مخلص آنا اس پہ دیں گے امانداری کے ساتھ وہ کریں گے اور آپ نے بھی ہمارے اس ووٹ کے تقدس کو بال رکھتے ہوئے جا کے وہاں پر بھی اس کو اس کی خرید و فروخنی کرنی ہے اور علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لئے کرنا ہے علاقے سے بیروزگاری کی خاتمے کے لئے اقدام اٹھانے ہیں بھوک فلاس کو ختم کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کوئی تبدیلی نظر آئے گی ادروائز نہیں دیکھیں بات تو وہی ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو نئی جماعت کیا آپ نے بات کیا ہے اس میں چہرے تو ظاہر ہے وہی پرانے آ رہے ہیں جو کل تک مسلم لیگ میں تھے کل تک پیپس پارٹی میں تھے یا دوسری جماعتوں میں تھے مسلم لیگ کاف بنی تو اس میں تھے اور آج یہ اس میں شامل ہو کے آئیں گے تو یہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ عوام کو اب ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے اور اس کے لئے کیا کچھ کریں گے لیکن یہ اس میں بالکل اثر انداز اس لئے ہوں گے کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو بالکل بلوچستان کی اگر پوری آپ سیاست کو دیکھیں تو ہمیشہ سے یہاں پر جو سیاسی شخصیات ہیں جو بھی اپنے قبائلی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور سیاسی حیثیت بھی رکھتے ہیں خواہ وہ کسی بھی جماعت میں چلے جائیں وہ میں کہتا ہوں کسی بھی اس کے ساتھ ہوں لیکن وہ شخصی شخصیات کی بنیاد پر ہمیشہ سے کامیاب ہوتے آئے ہیں ان کا اپنے اپنے علاقے میں کافی ہولڈ ہوتا ہے اور اسی پر ہوتا ہے تو یہاں پر وہ خواہ پیپس پارٹی کے ساتھ چلے جائیں تو اس کی گورنمنٹ ہوئے گی اس کے اس میں وزارت لے لیں گے خواہ وہ موسملی کی آ جائے اوپر تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے سیاسی جو یہاں پر شترنچ کی جو وہ ہے وہ صرف یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرف ان کا جکاؤ ہوگا جس طرف یہ ہوں گے سیاسی ہمارے جتنے اکابیرین ہیں اور وہ وہ وہی میجورٹی بھی لے کے آ سکتے ہیں اور وہی بہنی پھر بات ہوگی کہ تبدیلی لانی ہوگی اوپر سے یہاں سے تبدیلی نہیں آئے گی عوامی تبدیلی لاسکتے ہیں ادروائز یہ جو بھی جماعت بنے گی جس طرف بھی ہوگا کیونکہ یہی لوگ ہیں یہی لوگ جس سے اس میں ہوگا یہی سیاسی شخصیات دوبارہ آپ کو اگلے الیکشن میں دکھائی دیں گے بہت بہت شکریہ رضا اور ایمان صاحب مردنی چارکان رضا اور ایمان صاحب پیس کلپ کوئیٹہ سدرین سینئر صاحبی انچوں کے بلوستان سیاست سراعیے کے جملہ کی نظری تو آگا پتران کھنا یہ گوشو ہمیشہ کہ بلوستانہ الیکشن باہاں سروزیر جوڑ بھی کابینہ جوڑ بھی بلوستانہ تبدیلی عوام کیستے تبدیلی چی کاسی توقعی نظری انچوں کے موازیہ نظری فرچہ کے فری انڈ فیئر الیکشن ہوا دی کے نبی تو آوام تبدیلیاں چوڑیں امکانات نگین دی تو پمیشہ کہ پارٹی بنا پارٹی پروشان بلوستانہ الامائیں کے پیشہ بھتا ہی تو کچھوڑیں تبدیلی لیے بلوستانہ سینئر جنرلیسٹ کیاستا آنی شما اگر پتران دلگوش کھتا تو آہم چو آوامے وڑا اما معیوز سی شکارہ پرچک یہاں گوستے گئیں بعضی سالہ بلوستانہ حکومت کیاستے ہیں بلوستانہ حکومتے کار کردی دی مشاہدہ کھتا یا ہوتی تجربہ بنیادہ ہوتی آیالو لیکان درشان کا نگائی تھا ہن دیگوشک ہمیشہ کہ بلکہ ہمیں چہرہ پدا بھی آہاں چہرہ تبدیل بھی بھان بھلے آمی دلے توکا آوامے واسطہ اچھوڑیں درد دی نہیں آوامے فلا ویبودے واسطہ اچھوڑیں گا آم گیجے نظہر ہیں چونکہ مازیہ مادیستہ ضرور اب نبوتا داوہدے کے منتقب نمائندہ سنجیدہ نبائیں سنجیدے کے مظاہر ہیں بلوستانہ تقدیر بدل نبی بلوستانہ اسمبلی پنچ سال سرجمکان یا دس سال سرجمکان یا پنچ سالہ چھے کم سرجمکان تو آلہ تمہی بھی کے پیش آبودت گا ترقیاتی کارانی مادہ آم ازار کے امپی اے رسان یا امپی اے فانڈ کے انچو صحیح صاحب کو شکا کے ایٹی فائف آگر تروچ مروچی استے ہیں گیش بہانے بھلے ترقیاتی کار کیستے ہیں آ کم بہانے چونکہ بلوستانے پسماندہ درید دماغ ماشنور پیش داتے گا پودے امپی اے چنچو کار کنا شما دستے گا دعویدی کے بلوستانہ شفاپ الیکشن نبی یا بلوستانہ عوام اوٹ کیستیاں یا امیت نبی تو بلوستان تبدیل نبی دعویدی کے بلوستان تبدیل نبی بلوستان ترقی نقا صحت تو جان سلامتی یا آوانے کو زانے کے پیڑا کاسیں تبدیل ہی گئے گمی دانکہ مناغتہ بلوچا چا کوئیٹہ رضا بھی دیئے اللہ اب آؤٹے